موسیقی کمپلیٹ ایجیو 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 ہیلو شوڈنٹ میں آپ کا کمپلیٹ ایجیو الانی پلیٹ فارم پر سواگت کرتا ہوں میرا نام ہے بیمل کمار اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں NTSC پیپر 2019 یعنی اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ جو پیپر ہے وہ کیسے آپ کو کرنا ہے یعنی کہنے کا مطلب کہ آپ کو کم ٹائم کے اندر کیسے پیپر کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے ہم یہ بھی سکھیں گے کہ کونسا کوشن آپ کو سکپ کرنا ہے ہم یہ بھی سکھیں گے کہ چار اوپسن میں سے کیسے ہم پتہ لگائیں گے کہ دو اوپسن اس کے صحیح ہو سکتے ہیں اور ہم یہ بھی اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے کیسے آپ کو ٹائمنگ کے اندر اپنے پیپر کو کیا کرنا ہے پورا کرنا ہے تو سوڈنٹ ہم کرتے ہیں سٹارٹ NTSC پیپر کے بارے میں اب سوڈنٹ ہم یہاں پہ پہلا کوشن کریں گے اگر میں پہلے کوشن کی یہاں پہ بات کروں تو پہلا کوشن دیا گیا ہے بوٹنی کے اندر سے اب دیکھئے بوٹنی کا مطلب ہو گیا پلانٹ کے اندر یہاں پر پہلا کوشن ہی پوچھا گیا ہے کہ کون سے ایسے پلانٹس کا گروپ ہوتا ہے یا تو ہیبیٹیٹ ہوتا ہے اس کے اندر کیا پائے جاتے ہیں سنکن سٹرومیٹا پائے جاتے ہیں اب دیکھیں سوڈنٹ یہ جو سٹرومیٹا ہوتے ہیں اس کا خاصیت کیا ہوتی ہے کریکٹرز کیا ہوتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر کریکٹرز کیا ہوتا ہے کہ یہ لوز جو ووٹر کا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں لیس کرتے ہیں پہلی بات سوڈنٹ کیا کرتے ہیں لیس کرتے ہیں دوسری بات یہ جو سٹرومیٹا ہوتے ہیں ہمیشہ کب اوپن ہوتے ہیں نائٹ کے ٹائم جس سے پانی کا جو لوس ہوگا وہ کیا ہوگا کم سے کم ہوگے اب یہ جو پلانٹ لگے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کس میں لگے ہوتے ہیں ڈیڈرٹ ایریے کے اندر لگے ہوتے ہیں اور آپ سب بھی جانتے ہو کہ جو ڈیڈرٹ ایریہ ہوتا ہے راجستان وغیرہ جو ہوتا ہے وہاں پر پانی کی کیا ہوتے ہیں کم ہی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں پلانٹ اس کنڈیشن سے نکلنے کے لیے اس میں گروہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے شٹومیٹا کو ہمیشہ نائٹ کے ٹائم ہی کیا کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں ایتی بات آپ کو کیا آگئی ہوگی سمجھ میں آگئی ہوگی اس کا سیمپل سا ایک جامپل آپ نے سنا ہوایا کیکٹس بلکل سیمپل ایک جامپل ہے اب ہوتا کیا سٹوڈینٹ کی اس کے اندر جو کیکٹس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں شٹومیٹا سنکین ہوتے ہیں جس سے وہ کم پانی کو کیا کرتا ہے reprise کرتا ہے وہ اس condition میں easily کیا کر سکتا ہے چل سکتا تو یہ جو option آئے گا جو desert area میں رہتے ہیں اس کا option کیا ہوتا ہے zero phytic zero phytic plant تو یہ بات آپ کو کیا آگئی ہوگی سمجھ میں آگئی ہوگی next challenge student اگر میں next question کی یہاں پر بات کروں تو یہاں پر second question آ رہا ہے کی micro-oriented elements is اب دیکھیں student ہوتا کیا ہے کہ اس میں سے اگر option کی میں بات کروں تو دیکھتے پراتے لگ جائے گا اس کے اندر آپ کو یہ easily آپ کر سکتے ہو اگر آپ پہلا question چھوڑے تو چھوڑ سکتے ہو بعد میں آپ لاشمیں بھی کر سکتے ہو یہاں پر option آئے گا zinc zinc اب student یہاں پر first nitrogen magnesium اور potassium یہ تینوں کے تینوں جو ہیں چیزیں یہ کس میں آتے ہیں macro کے اندر macro nutrients ہوتے ہیں جو پلانٹس کو تھوڑی ادھک ماترہ میں کیا چاہیے ہوتا جا چاہیے ہوتا ہے ادھک quantity میں چاہیے ہوتا ہے تو اس میں کونسا آگیا ہمارے پاس میں nitrogen کونسا دے رکھا اس میں magnesium اور کونسا دے رکھا یہاں پہ potassium یعنی کہنے کا مطلب K اب اس کے علاوہ بھی کچھ کیا ہوتے ہیں student اور بھی کیا ہوتے ہیں macro nutrients ہوتے ہیں جس میں کیا آتا ہے sulfur آتا ہے جس میں کیا آتا ہے phosphorous آتا ہے یہ تو ہوتے ہیں یہ سارے کس میں count کیے جاتے ہیں سارے کے سارے macro nutrients میں count کیے جاتے ہیں تو اتنی بات آپ کو کیا آگئی ہوگی سمجھ میں آئے اور ایک ہے calcium یہ سارے کے سارے کس میں count کیے جاتے ہیں macro nutrients میں count کیے جاتے ہیں اور آپ کا سکتے ہیں oxygen gases کی بات کریں تو oxygen اور کونسے ہو سکتے ہیں hydrogen یہ سارے کے سارے کس میں count کیے جاتے ہیں macro nutrients میں count کیے جاتے ہیں واقعی جتنا بھی option آئے گا سارے کا سارے کس میں آ جائے گا macro nutrients میں count کیے جائیں گے چاہے وہ zinc ہو clodine ہو molibdatum ہو سارے کے سارے جو ہوں گے magneze ہو all are in feo یہ سارے کس میں آئیں گے macro nutrients میں count کیے جائیں گے تو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آگئے سٹوڈنٹ تو یہاں پہ دیکھتے یہ question پر لگ جائے گا کہ ان چھے کو آٹھ کو چھوڑ کے باقی سبھی کے سبھے کیا آتے ہیں macro nutrients میں count کیے جاتے ہیں اب سٹوڈنٹ ہم چلتے next question کے اندر next question کی بات کریں تو ہمیں پوچھا گیا یہاں پہ coraloid loid roots یا اس کو بولا جاتا ہے parwal mool اندھی میں parwal mool بولتے ہیں اور انگلیس میں coraloid roots بولا جاتا ہے اب اس کا option کی بات concern وہ آپ کے پاس a آ جائے گا کس کے اندر ہوتی ہے psychos کے اندر اب اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے student کہ یہ جو roots ہوتی ہے یہ کیسے ہوتے symbiotic ہوتی ہے symbiotic کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے اندر کیا present ہوتے ہیں کچھ blue green algae یا ہم کہہ سکتے ہیں cyanobacteria blue green algae associate ہوتی ہے اس کے ساتھ میں لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ symbiotic attach ہوتی ہے اب یہ کام کیا کرتے ہیں کام یہ کرتے ہیں student کہ آپ نے چیز سنا ہوگا nitrogen fixation nitrogen fixation یہ کیا کام کرتی ہے کہ atmosphere سے nitrogen کو کیا کرتی ہے nitrate کے اندر nitride کے اندر کسی کے اندر کیا convert کرتی ہے اور اس کو convert کر کے کس کو provide کرتی ہے اس plant کو provide کرتی ہے جس سے اس plant کی کیا ہو پاتی ہے growth ہو پاتی ہے تو آپ کو میشہ یاد رکھنا ہے کہ جو یہ roots ہوتی ہے یہ only کس میں present ہوتی ہے psychos کے اندر presented ہوتی ہے یہ بات سمجھ میں آگئی next کے بات کر لیتے student بہت important question ہے اب اس کے اندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ان چاروں میں سے جو plants ہے اس میں سے کس plants کا use medicine کے اندر جو use کیا جاتا ہے وہ roots کا use medicine کے روپ میں روپ میں roots کا use کرتے ہیں یعنی roots کا powder بنائی جاتا اس powder کو کیا جاتا لیا جاتا ہے تو اب ہمیں چار option دیئے گئے student سب سے پہلے دیا ہے curcuma longa curcuma longa کیا ہوتا student آپ سب جانتے ہوں کہ نہیں جانتے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ ہم اس کو تر مرک کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کا scientific name کیا ہوتا curcuma longa اب آپ سب جانتے ہو کہ الڈی آپ نے دیکھ ہوتی ہے الڈی جو actual میں بنی ہوتی ہے student وہ کس بنی ہوگی آپ لوگوں نے گھر کے اندر اس طرح شکریہ ہوتی ہے تو یہ modification کیا تر stem ہوتی ہے تو جو ہلدی ہم use کرے وہ کس کی بنی ہوتے سٹیم کی تو یہ option نہیں ہو سکتا student پہلی بات بی کے ہم بات کریں تو aloe 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 جانا دیکھا ہوگا آپ لوگوں student اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کی جو fleshy ہوتے ہو کیا ہو جاتے leaves ہو جاتے fleshy تو یہاں پہ یہ بھی option صحیح نہیں ہے یعنی ہم جو use کریں وہ کھا کھا fleshy leaves کا use کریں یہ بھی صحیح نہیں ہوا third کی بات کریں option ہے raw wolf serpentina اور اس کا use کیا جاتا student کس کے روپ میں اس کی roots کا use کیا جاتا کس کے روپ میں medicine کی روپ میں option کیا جاتا c جو بھی person جس کے اندر high blood پیسر ہوتا student اس کے اندر اس medicine کا کیا جاتا use کیا جاتا option کیا آگیا c fourth کی بار کروں تو دیا ہو ہے آپ کو option is کا paper so many pharom اب یہ option ہے اس کے اندر کیا حتا fruits chira لگا جاتا دور نکل تا اس سے کیا بنائی جاتے medicine بنائی جاتے option کیا گیا roots کے لیے only کون سا جائے گا راؤ wolf pia serpent آئی na پاک ایک اندر کس کا use کیا جاتا stem کا ایک اندر ایک اندر کس کا use کیا جاتا ہے fruits کا use کیا جاتا ہے اب اس کے اندر کیا دیا student اس کے اندر یہ دیا ہے کہ جو die hybrid cross ہوتا ہے die hybrid جو cross ہوتا ہے اس کا f2 generation کے اندر ratio کیا ہوتا ہے یہ سب بھی جانتے ہوں گے آپ لوگ یہ سب سے easy question ہے سب سے پہلے attempt کرنا چاہیے بنے میرے خیال سے کتنا ہوتا ہے 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 اس کا option آجائے گا یہاں پہ student b second number option آئے b b کھا سکتے second جو ہے اب یہاں پہ پہ پوچھ لیتا monohybride ratio monohybride f2 ratio اگر بات کریں وہ ہے آپ phenotype phenotype کا phenotype کا مطلب یہ ہوتا student کہ دیکھ پہ آپ پتہ لگ جائے اب اس کے اندر کیا کیا جاتا experiment کیا تھا mandal نے کیا کیا تھا مٹر کے دانے کے اوپر کی مٹر کس رنگ color کی ہے کیسے دکھائی دیتے ہے اس کے waist پہ کیا کیا گیا ratio نکال آگیا تھا اب یہ ratio آپ کا monohibid test میں آجاتا تو وہاں پہ ratio آتا 3 ratio 1 پہ dihabid ہے تو option کیا بی آئے گا اگر یہ monohibid ہوتا تو option کیا آتا 1 آتا اور جو اگر یہ genotype کرتا gene کے base پر کرتا ایسی کو gene کے وی سے کرتا ratio کیا بن جاتا 1 ratio 2 ratio 1 یعنی option آتا 3 تو وہ بھی نہیں ہے 2 ratio 1 کوئی option ہے ہی 2 کیا ہے monohibid کے ہیں اور ایک کیا تھا only dihybrid کا تھا اب next question آ رہا ہے کتنے biodiversity hot spot ہوتے ہیں کتنے ہیں سوئی biodiversity hot spot کتنے ہیں hot spot اب سوٹے دیکھئے یہ کون سے ہوتے ہیں یہ ایسے area جو ہوتے ہیں جہاں پر جو بھی animals ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں variety of کیا ملتی ہے آپ کو animals variety of کیا ملتی آپ plants variety of کیا ملتے microbes تو ایسے area کو ہم کسی میں count کرتے ہیں biodyercity hot spot اگر ہم word کی بات کریں student تو اس کے اندر option number آئے 34 biodyercity hot spot ہے تو اس کے اندر آپ کا option آ جاتا وہاں پر کتنے آتا 4 یعنی 4 ہی کیا ہیں biodyercity کیا ہے hot spot ہے کس کے اندر انڈیا کے اندر تو یہ بات آپ کو کیا آگے ہو سمجھ میں آگے یہ انڈیا کا ہے اور یہ کس کا ہے یہ ہے world چلتے ہیں آگے یہاں تو آپ کو یاد کرنا پڑھے گا آپ دیکھیں next question بلکول ہی جی student next پوچھا گیا ہے جو چپ کو moment تھا چپ کو moment تھا چپ کو اندردن تھا student وہ راجستان کے کس district سے start کیا گیا تھا کس district مہا تھا اگر ہم سیمپل بولیں تو کس district کے اندر ہوا تھا تو اس کا option میرے خیال سے سب بچوں کو پتا ہوگا یہاں پر option جو آئے گا نمبر جود پور جود پور جود پور اب جود پور کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کے راجہ نے کیا کیا تھا پاس کا گاؤن تھا کھیجڑلی گاؤن وہاں پہ کیا اوڈر دیا کہ وہاں سینکو جاؤ اور وہاں سے کھیجڑلی کے پیڑ لے کے آجاؤ چپک گئے پیڑوں سے اور اس ٹائم جو یہ کانڈ ہوا تھا اس ٹائم 3 6 3 پور کی کیا ہوگی تھی یہ بھی آپ کو رکھنا یہاں پہ دیان رکھنا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ایس بلکور جی کوششن تھا جود پور کے اندر کیا ہوا تا سب سے پہلے چپکو مومنٹ ہوا تھا ابھی کی میں بات کن تو ابھی جو ہوا ہے انڈیا کے اندر چپکو مومنٹ وہ ہوا ہے گڑوال اترا گھنے کے اندر کیا گیا ہے رینی گاؤں ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ کیا کیا گیا ہے کافی سالوں پہلے چپکو مومنٹ ہوا تھا اب چلتے ہیں آگے آگے کی بات کا تو یہ تو تھا سارا سسٹم کس کا تھا بوٹنی کا اب ہم بات کر لیتے ہیں انیمل کی جولو جی بات کرتے ہیں اب سب سے پہلے کوشن ہے شاید مجھے لگتا کافی easy بھی ہے کی the part of human brain which control involuntary action اب سب پہلے involuntary action وہ ہوتے سوڈنڈ جن پر human brain کا کیا نہیں ہوتا control نہیں ہوتا اسے ہم کیا بولتے involuntary action اب جیسے like heart میرا چل رہا ہے کوئی control نہیں میرا اپنے آپ چل رہے اب ایسے moment کو ہم کیا بولتے involuntary اب یہاں پہ option دیا گیا ہے آپ کو cerebrum globe تو دیکھو student اس کے اندر دو option تو دیکھ تھی غلط ہو جائیں گے آپ کے اس کا option پہلے والا سیری برم نہیں ہوتا اور d last والا یعنی optic optic کا مطلب ہے آنکھوں سی لیٹید دیماغ کھومیشا آنکھوں کا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہے اور جو اپنا سیری برم ہوتا پرم ہوتا سوچ نہیں سوچ نہیں کھومیشا ہوتا وہ کس ہوتا ہے پرم سوچ سوچ اپنے بچا b اور کیا بچا c یعنی second اور third اب ایک میں دیا ہو ہے آپ کو سیری بیلم اور ایک میں آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر کیا دیا گیا ہے میڈولا تو اوپشن کی میں بات کھوں سوڈنٹ تو یہ اوپشن بلکل ایجی ہے میڈول آئے گا یہاں پر سیری بیلم کا جو کام ہوتا سوڈنٹ وہ یہ ہوتا ہے جو میں مومنٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایسے مومنٹ ہو دی بوڑی تو مومنٹ پارٹ ہے تو بیلنس کا کام کرتا بیلنس کا کام کون کرتا سوڈنٹ سیری بیلم کرتا ہے بٹ involunt action جیسے کیا ہو گیا circulation ہو گیا respiration اس کو جو کنٹرول کرتا وہ یہ کرتا کون کرتا ہے میڈول اولا گیٹا تو آپ کو سمجھ میں یہ آگیا ہوگا بلکل easy question تھا یہاں پہ a d to cut table کو پہلا اور 4 تھا اور بچہ کو second اور fourth اس میں سے ایک option تھا third number جو کیا کرتا involunt action کو complete کرتا ہے next question بھی بوجن میں protein کی کمی سے ہونے لوگ کا نام بتائی ہے کون سے ایسی disease ہے جو protein کی کمی سے سکروی پہلے گیرہ اور رکیٹر آپ دیکھیں student اگر میں option first کی بار کروں تو option first ہی آئے گیا اس کے اندر کو سکروی اگر میں second کی بار کروں تو دیا سکروی تھڑڈ دیا گیا ہے آپ کو پہلے گیرہ گیرہ اور last آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر رکیٹر آپ دیکھیں سوڑے یہ جتنے بھی ڈی دی باقی والی یہ سارے کسی ہوتے ویٹامین سے یہ ہوتا ہے ویٹامین c سے یہ ہوتا ہے ویٹامین b سے b 3 یہ ہوتا ویٹامین d سے تو یہ ویٹامین سے ہوگی بچہ کون سا کو سی کو کو ہوتا پروٹین سے ہوتا ہے پروٹین کی ڈی فیس سی ہے کو آس یو کو آس یو کو آس سوڈنٹ دیکھئے اب اس کے علاوہ بھی پروٹین سے ایک دیفیس اور ہوتی ہے اور ہوتی اس کا نام ہوتا ہے مارس مارس یہ بھی کسی ہوتی سوڈنٹ یاد کر لینا یہ بھی پروٹین کی کمی سے تو دو ہی ڈی جی جی ہوتی ہے پروٹین سے ایک ایک ہوتی مارس مارس دو سوڈ آپ کے پاس یہ بھی پوچھ جا سکتا کبھی بھی مارس مارس سوڈی پروٹین سے آنے والے کون سی ہے تو کون سی ہے مارس مارس بھی ہو سکتی اور کو سکتی ہوتی ایک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ سارے ہوتی اس میں skin کی پروblem آتی ہے پروblem آتی سوڈنٹ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی چلتے آگے نیکسٹ ہے ان میں سے کون سے بڑی آنٹ کے ہے دیکھ سوڈنٹ یہ جو کوشن بہت ہی جا جی ہے یہ پر چار آپ کو دیئے گئے ہیں پہلا ہے ڈو ڈی 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 جو فرسٹ اپشن ایس کا نہیں ہے نمبر 2 تھر کی بات پھر ڈی 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 اور ڈی 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 وہ ہی صحیح ہے کیونکہ کولن جو بیچ کا بڑا پارٹ ہوتا ہے سٹارٹنگ جہاں سے ہوتی ہے جہاں سے small intestine کتم ہوتی ہے وہاں بہتا ہلکا فولی اسٹرکچر ہے سکم اور لاشنو جاگ آپ پتا ہے جہاں پر ریشنوڈر کیا ہوتا ہے کٹھا ہوتا ہے ہم کیا بولتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں rectum تو یہ ہی ایک اپشن ہے پھر اگلے پارٹ پھر آ گیا جو جینم الیم تو یہ کس کے پارٹ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں small intestine کے تو یہ اپشن بھی کیا آ گیا گلتر آ گیا next کی بات کو سٹوڈنٹ بلکل easy question ہے easy answer ہے اس کے بھی کہ ان میں سے کون سا ہورمون جو ہوتا ہے وہ ovary series نہیں ہوتا نہیں ہوتا آپ دیکھو سٹوڈنٹ چار اپشن ہیں آپ سبھی جانتے ہیں پڑا ہوئے آپ لوگوں نے پوزیسٹرون ایکسٹروجن تو پوزیسٹرون ایکسٹروجن تو ovary series ہوتے ہیں اپشن ہو گیا گلت ایکسٹروجن بھی ہوتا ہے یہ بھی اپشن کیا ہو گیا گلت اب one اور fourth میں گڑھ بڑھ آ رہی ہے تو یہاں پہ ایک ہورمون ہوتا ہے relaxin دیکھو سٹوڈنٹ یہ relaxin جو ہورمون ہوتا ہے یہ بھی کس سے نکلتا ہے ovary series سے نکلتا ہے بڑے کب نکلتا ہے جب female کے اندر کیا ہوتی ہے pregnancy ہوتی ہے delivery ہوتی ہے اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے یہ ہورمون نکلتا ہے تو اپشن آئے نمبر one کونسا آ گیا تیسٹیو سٹیرون تیسٹیو سٹیرون یہی ایک ماطع ہورمون ہوتا ہے student جو کس سے release ہوتا ہے male سے کیا ہوتا ہے release ہوتا ہے اور کس کے لئے responsible ہوتا ہے male کے اندر secondary characters کے لئے کیا ہوتا ہے responsible ہوتا ہے تو بات آپ کو بلکل سمجھ میں آگے ہوگی next کی بات کرتے ہیں یہ question بہت زیادہ important ہے میں جب بھی student کو پڑھاتا تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں student یہ question ہمیشہ یاد کرو کیا یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے pseudo-sylomade اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے student اب ہوتا کیا student دیکھیں میں ایک سمپل سا یہ آپ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر اس کو آنسر جو ہوگا وہ پہلا ہی آئے گا یہاں پہ پہلا ہوتا ہے s k alumthis s k alumthis آپ دیکھیں student ہوتا کیا ہے جس کا نام کیا ہوتا ہے ایکٹوڈرم میزوڈرم اور اینڈوڈرم آپ دیکھیں student جو اس سے پہلے کہ جو animals ہوتے ہیں پوری فیرا شول انٹیٹا اور پلیکٹی ہیلنٹیز ان سبھی کے اندر کیا ہوتے ہیں دو لے ریپرزینٹ ہوتی ہے ہٹوڈرم اور اینڈوڈرم تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اسیلومیٹ یعنی ہے ہی نہیں یہ گئے بہے تو اس کا مطلب کیا بولتے ہیں اسیلومیٹ ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا student اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو animals آتے ہیں اس کے بعد جتے بھی animals آئیں گے student ان سبھی کے اندر کیا پرزینٹ ہوتی ہے cavity آپ دیکھیں یہ جو میزوڈرم ہوتے ہیں نا یہ میزوڈرم ایکچول کیا ہوتا ہے cavity absent ہوتی ہے اس کے اندر اپنے اندر کیا ہوتا ہے کہ اپنے اندر فوڈ پائپ کی cavity ہے student اس کے علاوہ سائیڈ میں بھی cavity پیٹ کی پرزینٹ ہے تو ہم کس میں آتے ہیں سیلو میٹس کے اندر آتے ہیں پھر یہ جو animals آتے ہیں جس کے اندر cavity ہے نہیں کیونکہ جب میزوڈرم نہیں ہوتی تو اس کے اندر cavity بھی نہیں فوڈ cavity بنتی ہے پھر باقی جو سائیڈ والی cavity پیٹ والی cavity وہ نہیں بنتی اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہوتی نہیں ہے یہاں پہ فوڈ cavity یہاں پہ بھی ہوگی نہیں دیتی یعنی pseudo مطلب جھوٹا کہیں دکھائی دیتا کہیں دکھائی نہیں دیتی تو ایسی cavity کو ہم کس میں count کرتے ہیں pseudo silo میٹس کے اندر اور ایک ہی animal آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے s کے لم تھی s کے لیس کا نام آپ نے سنا ہوگا تو اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے pseudo silo میٹس پائی جاتی ہے اس کے بعد اس میں option ہے any leader اس کے بعد والے animal آگے student اس کے اندر cross نہیں آئے گا اس کے بعد آگیا پھر نہیں آئے گا ملاس کا اس کے لیس یعنی مطلب یہ تین option آرام سے کٹ جاتے ہیں آپ کے ایک ہوتا s کے لم تھی اب اتب proto جوہ سے ہونے والا disease آپ دیکھیں student proto جوہ سے ہونے والا جو disease ہے وہ دیکھتے پتہ لگ جائے گا آپ کو آپ نے سنا ہوگا plazmodeum کا نام سنا ہوگا plazmodeum اور plazmodeum سے کیا فیلتا ہے malaria ہوتا ہے disease کس سے ہوتی ہے proto جوہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ ambiobasis بھی ہوتی ہے proto جوہ سے پر وہ ابھی اس میں option میں نہیں ہے تو ads تو ہوتا ہے کس سے virus سے لپروسی بھی ہوتی ہے virus سے پیلی جو ہوتا ہے virus سے تو بچہ ایک ہی کونس ہم لے دی ہے جو کس سے ہوتا ہے proto جوہ سے ہوتا ہے next question last and final کس کا جوہلو جی کا وہ دیا vitamin k vitamin k سے ہونے والی disease کونسی ہے تو دیکھئے ایک دیا ہوا ہے ract stow hemorrhage phidia stardiality ricketers اور scurvy دیکھو اس میں دو option تو same ہی آگے پچھلے والے جو پہلے question کیا وہ ہی والے آگے تو یہاں پہ option c اور d تو غلطی ہے کیونکہ scurvy جو ہوتا ہے اور ricketers ہوتا ہے scurvy اور ricketers جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو vitamin کس سے d سے اور کس سے vitamin c سے تو یہ option غلط ہوگئے اب بچہ option a اور b اب b جو ہوتا ہے stardiality ہوتا ہے stardiality کا مطلب یہ ہوگیا student کہ جو female ہوتا ہے جو male ہوتا ہے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا مطلب male spum نہیں بنائے اور female کیا نہیں بنائے egg نہیں بنائے گا تو یہ بھی hormone نہیں ہوتا یہ origin کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بھی خوشان سے غلط ہو گیا تو answer رہا ہے یہاں پہ number one یعنی کہنے کا مطلب یہاں پہ دو option ہے وہ ہے hemo which ہوتا گیا اس کے اندر اگر vitamin k کمی student تو اس کے اندر لگوطار کیا نکلتا رہتا بوری سے باہر blood نکلتا رہتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں رکھ تستاؤ یعنی blood رکھتا نہیں ہے اور کئی بار hemophilia کیا بھی آپ نے نام سنا ہوگا وہ بھی اسی کی وجہ سکتا ہے تو student مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو ntsc ka paper سمجھ میں آگیا ہوگا کیسے آپ کو handle کرنا ہے تو اگر آپ کا فیر بھی کوئی doubt ہو تو آپ ہمیں comment box comment کسکتے ہیں ہم سے جھوڑے رہنے کے لئے ہمارے youtube چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے insta اور facebook page کو like کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you ڈانیو موسیقی